اسلام علیکم پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رزا عباس اور ہمیشہ کی طرح کچھ ہم موضوعات آج کے بھی اس پروگرام میں ہم انہی موضوعات کے پر بات کریں گے ملکی سیاسی منظرنامے کے اندر جس سر تک جو بے یقینی کی صورتحال ہے وہ اب تک کلیر نہیں ہو پا رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگئی کے گرم بات کرے وہ بھی بڑھتی جاری ہے ڈالر کہاں تک پہنچ چکا ہے اشیخ خورنوش کے قیمتے کہاں تک پہنچ چکی ہے ماہ رمضان ہے عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے لیکن اس تمام صورتحال کے پر جو ایک سیاسی بہران ہے ایک آئینی بہران ہے اس ملک کے اندر اب تک کوئی واضح آہ بات سامنے نہیں آ سکی ہے عدالت میں یہ تمام صورتحال ہے مگر آہ عدالتیں بھی اب تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے کیونکہ عدالتوں کا یہ موقف ہے آہ سبھی فرقین کو ہم نے سننا ہے اور اس کے بعد ہی کسی فیصلے کے پر ہم نے پہنچنا ہے دیکھنا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سن کے ہی اپنا فیصلہ جاری کریں گے چار دن ہو چکے ہیں اور آج پھر ایک سماعت ہونے جا رہی ہے پانچوے دن ساڑھے نو بجے صبح کا کہا جا رہا ہے کہ عدالت عظمہ میں ایک بار پھر سے آہ سماعت ہوگی اور اسی حوالے سے جو ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں جو معاملہ ہوا جیپیٹی سپیکر نے جو رولنگ دی آہ اسی کے ایک اگینس جو ہے عدالت عظمہ نے اس کو نوٹس لیا ہوا ہے اسی کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے اسی کے پر دلائل بھی دیے جا رہے ہیں تمام فرقین اپنے دلائل بھی دے رہے ہیں اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی تو وہ یہ موقف عدالت عظمہ میں زیادہ پیش کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں کیونکہ آہ آٹیکل انتر کے تحت آہ پارلیمان کی جو پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کو عدالت عظمہ میں نہیں اس کے پر بات کی جا سکتی نہیں اس کو چیلنج کیا جا سکتا مگر اگر دوسری طرف اگر فرقین کے موقف ہم دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں آرٹیکل انتر کی پروسیڈنگ کا معاملہ نہیں ہے عدالت یہ دیکھے کہ آئین کو توڑا گیا ہے آئین شکنی کی گئی ہے اس حوالے سے عدالت عظمہ اپنا فیصلہ جاری کرے کہ ڈیپیٹی سپیکر کا جو اختیار نہیں تھا اس کے اوپر آہ رولنگ دی گئی ہے اس صحقاق موجود نہیں تھا تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی تھی وزیراسم کا یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اسمبلیوں کو تحلیل کر سکے مگر انہوں نے ایسا کیا جبکہ حکومت اسی طرح اپنا موقف دور آ رہی ہے کہ آرٹیکل انتر کے تحر پروسیڈنگ کو نہیں دیکھا جا سکتا عدالت عظمہ میں اور پھر اس کے ساتھ ایک اور نکتہ بھی اہم ہے وہ یہ کہ بیرونی سادش کے اوپر ابھی پاکستان تحریک انصاف تمام چیزوں کے پر ریلائے کرتی بھی نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب بار بار اس بیانیوں کو لے کر عوام کے سامنے جا رہے ہیں اور انہی چیزوں کے پر تقرار بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں میری حکومت گرانے کی جو سادش کی گئی ہے اور اس میں ایک ملک ہے وہ ملوث ہے اور اس ملک کے جو آلکار بنے ہیں وہ یہاں کی اوپوزیشن بنی ہے کچھ لوگ ارادتن بنے ہیں اور کچھ لوگ غیر ارادی طور پر اس سادش کا حصہ بنے ہیں جبکہ دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوپوزیشن ایک کہتی بھی نظر آتی ہے کہ ہم تو بات کر رہے تھے تحریک عدم اعتماد کی کب سے بات کر رہے تھے ہم نے تو آٹھ مارچ کو جمع کروا دی آپ نے تو ستائیس مارچ کو پریڈ گراؤنڈ میں ہونے والے عمر بن معروف جلسے میں اسی اس کو لہرایا ہے اس خط کو لہرایا ہے اور اس میں بتایا ہے جبکہ اگر اس تمام سیناریو میں پاکستان بھی بس پارٹی کا موقع دیکھیں تو وہ یہ کہتے بھی نظر آتے ہیں کہ ہم تو ڈیڑھ سال سے تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہے تھے کیا ڈیڑھ سال سے یہ سادش تھی اگر ایسا تھا جیسا کہ وزیراعظم عمرہ خان نے کہا کہ مجھے تو سردیانوں سے پہلے ہی اس مہم کا پتہ چل گیا تھا تو پھر اوپوزیشن ہی کہتی بھی نظر آتی ہے اگر آپ کو معلوم تھا تو تب آپ نے کیوں یہ چیزیں جو متعلقہ جو پلیٹ فارم ہیں آپ نے ان کے سامنے کیوں نہیں رکھی آپ نے پارریمان کے اندر یہ چیزیں کیوں نہیں رکھی آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا لیکن وزیراعظم اس کا بات کرتے ہوئے ہم جواب دیتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے اور جبکہ اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ اگر پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کے خلاف یہ سازش ہوتے بھی نظر آ رہی تھی تو پھر حق تو یہ بنتا تھا اور حصول بھی یہ کہتا ہے کہ آپ کو تحقیقات کروانی چاہیے تھی آپ کو پارریمان میں یہ معاملہ رکھنا چاہیے تھا مگر آپ نے اپنی حکومت کو خود ہی گرا دیا آپ نے اسمبلی کو تحلیل کر دیا بجائے کہ آپ تحقیقات کرواتے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا ہے اس صورتحال کے اندر ہم نے دیکھا جو نیشنل سیکیروڈی کا جلاس ہوا اس کے اندر بھی عسکر قیادت ہے وہ بھی پیش ہوتی ہے اور وہاں بھی یہ تمام جو چیزیں وہ رکھی جاتی ہیں تو اس صورتحال کے اندر ایک ابحام ہے اپوزیشنر بار بار مطالبہ کر رہی عسکر قیادت سے بھی کہ آپ آزے کریں کیا ہم واقعی غدار ہیں کیا ہم نے غداری کی ہے یہ بیان آپ کو بھی دینا ہوگا یہ سٹیٹمنٹ آپ کو بھی جاری کرنی ہوگی لیکن ایسا ہوتا واسطے قیادت کی جاریم سے بھی فی الحال ہمیں خاموشی ہی نظر آتی ہے اور تمام صورتحال کے اوپر مولانا فضل امان نے جمعہ والدین آئین تحفظ کے نام سے پوری کمپین چلانے کا بھی اعلان کر دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان اور رسولوں کے اوپر اور آئین کے اوپر ہم کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے اور ملگیر احتجاج کے انہوں نے کال بھی دے دی ہے جو صورتحال وفاق میں چل رہی ہے ویسے ہی صورتحال پنجاب میں بھی چل رہی ہے پنجاب میں ہم نے دیکھا ایک علامتی اجلاس بلائے گیا لاہور کے اینجی ہوتل میں جہاں پر اپوزیشن نے ایک علامتی اجلاس کے صورت میں حمزہ شہباس کو وزیرالہ پنجاب نامزد کر دیا ہے ایک صوبہ ہے دو دو وزیرالہ پنجاب ہیں اور ایسی صورتحال ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ انتظامیاں اب کس کی بات سنے گی اور کس طرح کا جو اب ہم ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ پوری پنجاب کی بھی اور وفاق کی بھی صورتحال کے اندر جس طرح سے بھی یقینی کی صورتحال ہے عدالت عزبہ تو یہ کہہ چکی ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے پنجاب کی صورتحال کو ہم بعد میں دیکھیں گے پہلے جو بڑا معاملہ ہے ہم اسے نمٹ لیں انتمام صورتحال کے پر ہم بات کریں گے بیٹھے ہیں لاہور میں پنجاب کے دارالحکومت میں پنجاب کی سیاست میں کافی گہمہ گہمی ہے بتائیے گا ازیکلی کیا چل رہا ہے وہاں یہ گہمہ گہمی سے زیادہ افرہ تفریح ہے پنجاب کی سیاست میں ہی نہیں پورے ملک کی سیاست میں جس طرح آہ آپ نے مرکز کی بات کی وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اور سپریم کورٹ میں وہ سارے معاملات آہ زیر سمات ہیں اسی طرح آہ پنجاب میں بھی آہ سیم پیٹرن پر عمل کیا گیا ہے اور یہ آہ کوہ حادثاتی طور پر نہیں ہوا یہ سارا کچھ ایک سوچے سمجھے آہ منصوبے کے تحت کیا گیا ہے جو کل جو جو کچھ ہوا آہ ڈیپٹی سپیکر نے اجلاس بلا لیا کل آہ شام کو آہ ساڑھے سات بجے اور وہ آہ اجلاس انہوں نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ میں جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے یقین دہانی کرائی تھی کہ آج ہی اجلاس ہوگا پنجاب اسمبلی کا اور اجلاس میں نئے قید ایوان کا انتخاب کیا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اجلاس بلایا ہے لیکن چودری پرویز علائی نے وہ اجلاس منسوخ کروا دیا اور اس کا نوٹیفکیشن گزت نوٹیفکیشن ہی نہیں ہونے دیا اسمبلی سیکریٹریٹ نے دیپٹی سپیکر کے ساتھ آمن نہیں کیا جس کے بعد دیپٹی سپیکر نے اوپن لی یہ بات میڈیا کے ساتھ کہی کہ سپیکر کے آفیس سے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور انہیں غیر آئینی اقتامات پر مجبور کیا جا رہا ہے اور وہ ایسا نہیں کریں گے وہ اور ہاں صورت وہ اسمبلی کا جلاس آج شام کو بلائیں گے ساڑھ سات بجے وہ اسمبلی میں پہنچے بھی لیکن وہاں پر تالے رگائے جا چکے تھے کاردار تاروں کے ساتھ کور کر دیا گیا اس اسمبلی جانے والے راتوں کو تو دیپٹی سپیکر نے پھر اسمبلی کے باہر گیٹ پر ہی دیا سے گفتگو کی یہ ساری صورتحال اچانک رمودار نہیں ہوگی یہ سے پہلے پرائم منشٹر آئے تھے لاہور میں ایک دن پہلے اور انہوں نے آہ لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی تھی اپنے منہر فرقان سے بھی رابطے کیے تھے آہ اور چودری پرویز علائی کے لیے ووٹ حاصل کرنے کے لیے تمام کوششیں کی تھی لیکن ان کی یہ کوشش بارہ ور ثابت نہیں ہوئی شام کو جب چودری پرویز علائی کی ان سے میٹنگ ہوئی تو چودری پرویز علائی نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں آہ وہ کسی صورت نہیں جیت سکتے اگر منحرف ارکان پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ واپس نہ آئے تو تو پرائم منشٹر نے انہیں کہا تھا کہ آپ فکر مند نہ ہوں اگر منحرف ارکان نہیں آئیں گے اور جب تک آپ کی اکثریت نہیں بن جاتی لوگ لوگوں کو آپ بائی ہوک اینڈ کوک ساتھ نہیں ملا لیتے اس وقت تک ہم اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے کوئی نہ کوئی گیا تھا ہم جواز تلاش کر لیں گے جس سے اسمبلی کا اجلاس پوسٹ پونڈ ہوتا رہے گا اور وہی ہوا اگلے دن آہ گیپٹی سپیکر نے جب اجلاس بلایا تو اس کو پوسٹ پونڈ کس طرح کیا گیا ساری دنیا نے دیکھا تعلے لگا دیئے گئے اسمبلی سیکریٹریٹ کے عملے نے تعاون نہیں کیا اسمبلی کے جو ترجمان ہیں وہ خود چونکہ چودری پرویز علائی کے آہ وہ ان کے اپوائنٹی ہیں آہ تو انہوں نے بھی گزٹ نوٹفکیشن نہیں ہونے دیا کاف لیگ نے بقیادہ کھل کر کہا کہ یہ غیر آئینی ہے اجلاس ہم یہ نہیں ہونے دیں گے آہ تو پھر اپوزیشن نے جو متحدہ اپوزیشن ہے اس نے پھر آہ علامتی آہ اجلاس کیا اسمبلی کا اور جس طرح قومی اسمبلی میں ایک علامتی اجلاس ہوا بعد میں آہ یاد صادق کی آہ سپیکرشپ میں جی اسی طرح یہاں پہ پینل آف چیئرمن کی سپیکرشپ میں آہ جو آہ اجلاس ہے وہ ہوا اور اس میں ون نائنٹی نائن ایک سو نانانوے لوگوں نے حمزہ شہباز شریف کے حق میں ووٹ دیا ایک سو چھاسی ووٹ چاہیے ہیں قائد ایوان بننے کے لیے ایک سو نانانوے ووٹ ملے اور اس طرح اپوزیشن نے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو عددی نمبرز ہیں وہ پورے ہیں تو جس طرح سے اپوزیشن نے ایک علامتی اجلاس بلا کے اپنی پاور کو شو کر دیا ہے اپنے کس کا انتظار کر رہے ہیں یا یہ اس دعویٰ کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے کہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں ان کے دعویٰ میں صداقت اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے بھی شو کرانے کی کوشش کی تھی جیسے ان پرائم منسٹر آئے تھے یہاں لہور میں دو دن پہلے تو شائعہ بلایا گیا تھا کاف لیگ اور پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے ارکان کو بلایا گیا تھا اور اس میں ایک سو انتالیس ون تھرٹی نائن میمبرز آئے تھے اور پچاس سے زائد جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ شائعہ میں نہیں آئے تھے تو اس سے آپ اندازہ اور یہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ ہیں جو جہاں گیر ترین گروپ کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے نہ عظیم خان گروپ کے ساتھ تعلق ہے نہ ملک عصر کوکر کے ساتھ کو ان کا تعلق ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ابھی تک پی ٹی آئی کے بقول وہ ان کے ساتھ انٹیکٹ ہیں اور ان کی وفاداری پی ٹی آئی کے ساتھ ہے پی ٹی آئی کے بقاؤل لیکن وہ پرائیم منسٹر کے بلانے پہ بھی نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرویز الائی کی کووٹ نہیں دینا چاہ رہے تھے اس لیے ون تھرٹی نائن لوگ تھے اسمبلی میں ان کے اشائیے میں تو ان کی تو یہ پاور شو ہو گئی کہ وہ تو ون ایٹی سکس کے فگر سے کوسوں دور ہیں اب متحدہ اپوزیشن نے ون ایٹی سکس کی بجائے ون نائنٹی نائن کا فگر چھوکرا دیا لوگوں نے کھڑے ہو کر اور وہاں پریزنس اپنی شوکرا کے ووٹ دیا تو علامتی طور پر تو اور رسمی طور پر بھی کہہ لیں گے رسمی طور پر بھی متحدہ اپوزیشن نے اپنا شوکرا دی ہے اور انہوں نے اپنا علامتی طور پر وزیر اعلیٰ بھی منتخب کر لیا ہے حمزہ شاہباز کو اگر سے مریم نواز تو کہتی ہیں کہ یہ علامتی ہی نہیں یہ آئینی طور پر بھی وہی وزیر اعلیٰ ہیں لیکن یہ ڈیولپمنٹ بڑی عجیب و غریب ہو رہی ہیں دوست محمد مزاری جو ہیں ڈیپٹی سپیکر ان کو وہ پی ٹی آئی کے ڈیپٹی سپیکر ہیں خود پی ٹی آئی نہیں ان کے خلاف عدم اعتماد جمع کرا دی جب انہوں نے اجلاس بلایا سپیکر نے ان کے اختیارات سلم کر لیے اور جب سپیکر کے خلاف پھر متحدہ اپوزیشن نے عدم اعتماد جمع کرانے کی کوشش کی تو دروازے بند کر دیئے گئے وہ عدم اعتماد دے کر کہہ وہاں پہ انہوں نے جمع بھی کروا دیا لیکن اس کو ابھی تک اسمبلی سیکریٹریٹ نے اس کا نوٹفکیشن نہیں کیا کہ وہ ان کے پاس آگئی ہے یا نہیں آگئی لیکن یہاں پہ سائم کر کے متحدہ اپوزیشن نے عدم اعتماد کی قرارزہ جمع کرا دیئے آپ دیکھیں عملی طور پر پرویز دلائی چونکہ وزیراعلا کے امیدوار تھے وہ اجلاس کو چیئر نہیں کر سکتے تھے ڈیپٹی سپیکر نے چیئر کرنا تھا ڈیپٹی سپیکر نے جب بجلات بلا لیا تو پھر اگر آپ کسی ایک اصول کو مانتے ہیں تو پھر ڈیپٹی سپیکر نے مرکز میں جو رولنگ دی اس کو تو آپ مان رہے ہیں کہ جی وہ اس رولنگ کے تحت ادم اعتماد کی قرارزہ پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی تو یہاں پہ ڈیپٹی سپیکر نے جب رولنگ دی تو آپ ڈیپٹی سپیکر کے خلاف ہو گیا آپ نے اس کی خلاف اعتماد جمع کرا دی تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ تو ہیں یعنی کافی حد تک جو پوزیشن ہے وہ حکومت کی یا پرویز علیہ صاحب کی بڑی ہمیں بیک نظر آتی ہے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ہتھکندہ استعمال کر کے چودری پرویز علیہ کو وزیراعلا بنوانا ہے اگر تو ان کے لیے ووٹ بن گئے تو پھر تو اجلاس آج بھی ہو سکتا ہے لیکن جب تک ان کو حمایت حاصل نہیں ہوتی یہ تیہ شدہ پالیسی ہے پی ٹی آئی کی پرائیم منسٹر کی اور چودری پرویز علیہ کی کہ یہ کسی نہ کسی ہتھکندے کے ذریعے اس کو پوسٹ پونٹ کیا جائے تو اگر اس اجلاس کو تاخیر جتنا تاخیری حرب استعمال کیے جا سکتے ہیں حکومت کے جانب سے اگر وہ کیے جاتے رہے ان معاملات کے پر تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ عرقین جو پاکستان تیاری کے انصاف سے نکل کر اپوزیشن کے صفوں میں جا بیٹھے ہیں وہ واپس آنے کے ان کے امکانات بڑھتے جائیں گے یا ان کے ساتھ بھی ڈیل کی جائے گی اسی لیے اس کو تاخیری حرب استعمال کیے جائیں گے کہ ان کو بہتر سے بہتر چیز کی آفر کروا دی جائے تاکہ وہ یہاں سے اٹھ کر ہمارے ادھر پاس آ جائیں رضا صاحب میرا نہیں خیال کہ جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر اپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں وہ واپس آئیں گے ایک بڑی واضح وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے خود پرائیم منسٹر اور ان کے جو مشیر ہیں وہ اپنے ساتھ چھوڑنے والے ارکان کو مسلسل غدار کے لقب سے نواز رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غداری کی وہ میر جعفر ثابت ہوئے وہ میر صادق ثابت ہوئے ان کے گھروں کا گھراؤ کیا جا رہا ہے ان کے جہاں پہ وہ کسی ہوتل میں ٹھہرتے ہیں وہاں پہ گھراؤ کیا جا رہا ہے تو جب آپ ارکان پارلیمنٹ کی اس قدر توہین کریں گے ان کی انسلٹ کریں گے تو کون رکنے پارلیمان ہے جو پھر واپس پلٹ کے آپ کو ایموٹ دے گا یہ ایسا ہوتا نہیں نہ ہی ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تحریک انصاف کو یا چوزی پرویز علاہی کو بلکہ اس کا لقصان ہوگا جتنا اس اجلاس کو مؤخر کیا جائے گا اتنے ہی پی ٹی آئی کے اور لوگ چھوڑ کر جائیں گے آپ دیکھیں کہ پہلے تو صرف جہانگیر ترین گروپ نراز تھا علیم خان گروپ نراز تھا بعد میں ملک اصد خوکھر کا گروپ بھی نراز ہو گیا اس کے بعد اب ڈیپنی سپیکر دوست محمد مزاری کا بھی گروپ بن گیا وہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ میں کسی صورت چوزی پرویز علاہی کو ووٹ نہیں کروں گا یہ اب دیکھیں کہ یہ جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے وہ بھی نراز ہو رہے ہیں اب اس کے علاوہ پچاس ارکان جیسا کہ میں نے کہا وہ آئے ہی نہیں ہے جلات میں تو اب یہ مزید لوگ ان سے ٹوٹیں گے ان کے ساتھ جڑنے کی لاجک نہیں بنتی کیونکہ یہ جڑنے کے لیے لوگوں کو پریشرائز کرتے ہیں ڈراتے ہیں ان کی انسلٹ کرتے ہیں توہین کرتے ہیں ان کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور یہ کوئی نچلے لیول کی قیادت نہیں کرتی خود پرائیم منسٹر کر رہے ہیں اس پہ تو کون ایسا منتخب رکنے پارلیمان ہوگا جو اپنے حلقے میں لوگوں کو بھی ملتا ہے جواب دے ہوتا ہے لوگوں سے پوچھتے ہیں اور پوچھیں گے کہ بھائی آپ تو غدار آپ کو تو کہا جا رہا تھا اب آپ پھر واپس ان کے پاس جا رہے ہو جنہوں نے آپ کو غدار کہا تو یہ اس طرح کی سیویشن میں کسی بھی منتخب رکنے پارلیمان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اگیسٹی ٹائڈ چلے اور وہ اپنے عوام کے عوام کو کیسے فیس کریں گے آگے الیکشن بھی ہیں حکومت کی پرفارمنس بھی کوئی اتنی قابل قدر نہیں ہے قابل ذکر نہیں ہے کہ اس پرفارمنس کی بیس پہ ہی کوئی نیریٹیو بیلٹ کیا جائے تو اس طرح صرف باتیں کرنے سے اور دھمکیاں لینے سے لوگ تھوڑی آپ کے ساتھ ملتے ہیں صحیح ساتھ میں یہ بتائیے گا جانگیترین گروپ نے تو گو کے علامتی طور پر وہ ظاہر بھی ہوئے ایسے جلاس کے اندر جو کل لاہور کے نیجی ہوتل میں وہ ہوا لیکن یہ بتائیے گا جانگیترین کی واپسے سے متعلق کیا خبریں ہیں اور جب وہ آئیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بالکل اسی طرح کی پوزیشن اور اسی طرح کی ایک للکاریں گے وزیرا سرم عمرہ خان کو بھی جس طرح سے علیم خان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور بڑے جذباتی ہو کے بڑے الزامات بھی انہوں نے لگائیں آپ کو لگتا ہے کہ جانگیترین صاحب بھی وہی والی پوزیشن اپنائیں گے یا پھر اسی طرح خاموشی سے بس اپوزیشن کے صفحوں میں ہی رہیں گے مرخیر جانگیترین بڑی میچور گیم کر رہے ہیں اور بڑی سیف گیم کر رہے ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہیں اس وقت اور ان کے خلاف کیسز ہیں یہاں پہ حکومت نے بلائے ہوئے اور اگر وہ ادھر ہوتے تو جس طرح یہاں پہ تو ابھی حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی زمانتیں کینسل کرانے کے لئے بھی درخواست دے دی کئی تھی یہاں کورٹ میں لیکن وہ ریجیکٹ ہو گئی اگر وہ جہاں کی ترین بھی اس ماحول میں ادھر ہوتے تو ان کے خلاف بھی انتقامی کاروائیاں مزید شدید ہو جاتی لیکن انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا انہوں نے اپنے جو ان کے دوست ہیں جو ان کے تعلق والے لوگ ہیں ان کو جو انہوں نے لائن دی ہے انہوں نے وہی اختیار کی ہے وہ لندن میں بیٹھ کے پورا کام کر رہے ہیں یہاں پہ وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہی آئیں گے جب یہ مطلع جو ہے یہ صاف ہو جائے گا پریٹسل سین جو ہے کلیر ہو جائے گا اس وقت وہ واپس آئیں گے اور پھر واپس آنے کے جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیا وہ کھل کے بولیں گے آہ تو پی ٹی آئی کی حکومت کا یہ آپ علمیہ سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنے دوستوں کو دشمل بنانے میں بڑی مہارت سے کام دیا ہے یہ علیم خان ہوں چودری سرور ہوں دوست محمد مزاری ہوں جہانگیر ترین ہوں یہ سارے ہی لوگ نہ صرف بولیں گے بلکہ اور بھی بڑے لوگ بولیں گے ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی آہ سیچویشن کلیر نہیں ہے اس کے باوجود جو ہے آہ وہ سکینڈل سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں ان کے آہ ان لوگوں کا ذکر شروع ہو گیا ہے آہ جن جن پر فرنٹ مین ہونے کے الزامات لگائے جا رہے تھے ابھی کوئی انڈریکٹلی بات کر رہا ہے کوئی ڈریکٹلی بات کر رہا ہے لیکن بڑی جلدی یہ شواہد کے ساتھ چیزیں سامنے آئیں گی جب اقتدار پہ آپ کی گرفت کمزور ہوتی ہے تو آپ کے جو سیاسی مخالفین ہوتے ہیں ان کی گرفت مضبوط ہوتی جاتی ہے اور پھر وہ آپ کے لیے جو ہے وہ راستے مسدود کرتے جاتے ہیں وہ آپ کے لیے پولیٹیکل رستہ نہیں بچتا یہ جو کام ہے مسالحت کے یا ہینڈلنگ کے یہ بڑے اڈوانس ہونے چاہیے تھے بہت پہلے ہونے چاہیے تھے اب تو وہ کہتے ہیں کہ پہلوں تلے زمین سرک چکی ہے اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک تو اس کا آئینی اور قانونی جنگ ہے جو سپریم کورٹ میں ہے وہاں پہ دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے لیکن اس کی ایک پولیٹیکل بھی ہے ایمپیکٹ اور پولیٹیکل نیریٹیو سپریم متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ جو بلٹ کر رہی ہے اور جو حکومت کے خلاف سڑکوں پر لے کے نکلے گی ہے جس طرح مولانا فضل الرحمن نے یہ جمعہ والے دن تحفظ آئین پاکستان منانے کا اعلان کیا ہے اور یہ جو سارے غیر آئینی اقدامات اور حد کندے ہیں یہ پاکستان کا عام آدمی بھی دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح قومی اسمبلی میں بھی واضح اکثریت کے باوجود مین و عمالوں کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ہر چیز کو وائلیٹ کر دیا گیا اور اسی طرح پنجاب اسمبلی میں ہر کسی کو پتہ ہے کہ اصل پرابلم یہ ہے کہ چودری پرویز علائی کے میمبرز پورے نہیں ہو رہے آپ مرکز میں تو آپ انٹرنیشنل سازش کی کانسپریسی جو ہے آپ وہ بلٹ کر لی یہاں پنجاب میں پرویز علائی کے خلاف قوم انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے اچھا ساتھ میں یہ بتائیے گا وفاق وفاق کس طرح حال کے پر بھی بات کرتے ہیں مگر مجھے یہ بتائیے کہ کل مونہ صلی اللہ صاحب نے ایک نیجی چینل کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ون ایٹی نائن نمبرز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے جب یہ بو پوچھا گیا کہ آپ سے کہیں غلط فیصلہ تو نہیں ہو گیا کہ آپ حکومت کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے جب اپوزیشن بڑی سٹرونگ ہے تو انہوں نے کہا کہ قیادت پہلے دن سے ہی اس نکتے کے اوپر متفق تھی کہ ہم نے نون لیگ کے اوپر اعتبار نہیں کرنا ہے چاہے وہ چودی پرویز علاہی صاحب ہوں یا چودی شجاہ صاحب ہوں ان دونوں کی سٹیٹمنٹ یہی تھی کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ دینا ہے کیونکہ نون لیگ کے اوپر ہم ریلائے نہیں کر سکتے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی بھی کئی حلقوں سے بات ہوئی ہوگی اس وقت واقعا قاف لیگ ایسے ہی سوچے تھی پہلے دن سے بڑی کلیر تھی یا پھر کئی بعد میں جا کے یہ معاملہ تبدیل ہوا ہے نہیں ایسا نہیں ہے ہماری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق قاف لیگ کے معاملات بالکل طے ہو چکے تھے متحدہ اوپوزیشن کے ساتھ اور چودری شجاہت ابھی بھی اس بات سے نالا ہے چودری پرویز علاہی کے فیصلے سے ان کو اختلاف ہے اور چودری شجاہت نے کہا تھا کہ یہ متحدہ اوپوزیشن کے ساتھ ہی ہمارا بنتا ہے اور آصف علی زرداری صاحب نے ان کے لیے بڑا ورق کیا تھا نون لیگ کو قائل کرنے میں نون لیگ کے صحفظات تھے وہ نہیں لینا چاہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پانچ سیٹوں والے دس ممبر صوبائی اسمبلی والی کاف لیگ کو ہم کیوں پنجاب کی وزارت سے علا دیں اور نون لیگ کے جو قریبی لوگ تھے قیادت کے علا قیادت کے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر چودری پرویز علاہی کو ایک سال کے لیے پنجاب کی منسٹر شپ دے دی گئی چیف منسٹر شپ تو ہمارے لیے مسائل پیدا کر دیں گے لیکن یہ ساری صورتحال کو آصف علی زرداری نے انٹروین کر کے یہ مسائلت کرائی قائل کیا مسلم لیگ نون کو اور پھر یہ اس اس حوالے سے بقیدہ معاملات پہ پائے اور یہ تیع ہوا کہ کس کے سیٹ پر چودری پرویز علاہی اور کاف لیگ کے لوگ الیکشن لڑیں گے اہندہ آنے والے میں اور وہاں پہ ان کے جو اگینسٹ کھڑے نہیں کیے جائیں گے نون لیگ کے لوگ یہ سارے معاملات پہ پا گئے تھے مبارک بادے ہو گئی نواز شریف کو چودری پرویز علاہی نے اور چودری شجاعت نے لندن میں رابطہ کر کے ان کا شکریہ دا کر دیا خود آصف علی زرداری کو پھول اور بٹھائی پیش کی گئی اور وہاں سے مبارک بادے لے یہ تو بعد میں مونس علاہی اور چودری پرویز علاہی نے یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے سوچا کہ اس سے بہتر ہے اس سے زیادہ ہمیں بہتر ہے جو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم آہ عمران خان کا بازو مروڑیں اور ان کو بلیک میل کر کے ان سے وزارتیالہ لیں اور جب ان سے وزارتیالہ لیں گے تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہم یہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑیں گے ایک سال اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ کر اپنی پارٹی کو مضبوط کریں گے اور پی ٹی آئی کو کیپچر کرنے کی کوشش کریں گے یہ یہ سوچ کر انہوں نے عمران خان کے ساتھ ملنے کا یہ فیصلہ کیا اور جس پر خود کافلی کے جو چند رکنی پارٹی ہے وہ بھی نراز ہو گئی خود آپ دیکھیں کہ تارک مشیر چیما نے اپوزیشن میں بیٹھ گئے وہاں پہ قومی سمبلی میں انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھے اور خود ان کے چودری پرویز علاہی کے جو ہیں سالک صاحب وہ بھی ادھر چلے گئے تو چودری شجاعت بھی ادھر چلے گئے تو یہ تو ایسی کوئی بات نہیں تھی یہ کلیر نہیں تھے کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ جانا ہے عمران خان کے خلاف تو چودری پرویز علاہی نے بڑا انسلٹنگ انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ایسا بچہ ہے جس کی نیپیاں پتہ نہیں کون بدلتا رہتا ہے اگر آپ کلیر ہوتے تو آپ پرائیم منسٹر کے خلاف اس طرح کی زبان تو استعمال نہ کرتے نا اس وقت تاکہ ان کا کوئی پرائیم منسٹر کے ساتھ جانے کا پروگرام نہیں تھا یہ تو بلکہ انہوں نے واضح طور پر انٹرویو میں کہہ دیا تھا کہ نہیں ہم تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے ہم اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے تو یہ سارا کچھ بات میں چودری پرویز علاہی اور مونس علاہی کی مشاورت سے ہوا اور وہ مشاورت الٹی پڑ گی اب سیچویشن اس طرح کی بن گی کہ پارٹی کے اندر کافلی کے اندر بھی ریزیسٹنس ہوئی پی ٹی آئی ہوئے آپ کیسے چیخ منسٹر بن سکتے ہیں پنجاب کے پھر آپ یہ پیس نیوینگ اور یہ سارے اس تکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ کوئی اتنی عزت رہ جائے کہ ہم کوئی رولنگ کے ذریعے بن جائیں کس طرح بن جائیں یہ اب سارا دن یہی مشاورت ہوتی ہے کہ کس طرح یہ سارے پولیٹیکل سیناریو کو کیپچر کرنا ہے لیکن چونکہ عددی اکثریت ہے نہیں اور بہت واضح فرق ہے تھوڑا بہت فرق بھی ہو تو اس کو بھی میٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن فرق اتنا زیادہ ہے کہ بس نہیں چلتا اب سپیکر کے خلاف بھی عدم اعتماد اگر جمع ہو گئی ہے تو وہ پرویز علیہ صاحب جو وزیر آلہ بننے کے خواب دیکھ رہے تھے اب شاید ان کی سپیکر شپ بھی نہ رہے اچھا یہ بتائیے گا ساتھ میں کہ نول لیگ کیا سوچ رہی ہے ان تمام صورتحال کے پر بلخصوص اگر ہم بات کر لیں پنجاب کے سیاست کے حوالے سے گو کہ یہ جو سیاسی بول عالم دیکھنے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے بھی اگر یہ معاملہ عدالت میں چلے جاتا ہے ایک معاملہ تو ہو گیا آئینی ایک جنگ تو جاری رہے گی لیکن کمپین کی حد تک سڑکوں پر آنے کی حد تک یا بیانیاں بنانے کی حد تک کس حد تک نول لکھ سوچ رہی ہے کہ واقعا اپنی پارٹی کے سطح کے پر کوئی کمپین لاؤنچ کرے گی انا قریب کیونکہ بیرونی سادش کے اس بیانیے کو لے کر عمران خان صاحب نے بڑی کمپین چلائی ہے انہوں نے رن کیا ہے کافی تک وہ عوام کا بتا چکے ہیں کہ یہ ملویس سے میری حکومت گرانے کے لیے اپوزیشن جو اس وقت سوچ رہی ہے مسلم لیگ نون بھی اور مولانا فضل الرحمن بھی وہ ایک تو دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو اس کیس کو مسلسل فیصلہ نہیں آرہا ڈیلے ہو رہا ہے تاخیر ہو رہی ہے اور جس صورت کے ساتھ جس تیزی کے ساتھ آئین شکنی کی گئی اور جس طرح ماورائے آئین اقدامات کیے گئے ان ماورائے آئین اقدامات کے خلاف فیصلہ آنے میں اتنی ہی تاخیر ہو رہی ہے اور اس دوران جو حکومت ہے جو عمران خان صاحب ہیں اس وقت وہ آگے پولٹیکل پراسس کو اپنے طور پر ون فائیڈڈ جاری رکھے ہوئے آپ نے دیکھا کہ صدر پاکستان نے مشاورت کے لیے خط بھی لکھ دیا نگران وزیر اعظم کے لیے اور آگے پھر وہ اس کے لیے نئی حکومت نگران حکومت بنانے کے لیے بھی پراسس ہو رہا ہے اس سے اپوزیشن کے خدشات بڑھ رہے ہیں اب اپوزیشن سوچ رہی ہے کہ شاید وہ ان اداروں کو جن کو وہ نیوٹرل سمجھ رہی تھی ان کی نیوٹریلٹی پہ بھی اب سوالات اٹھانے شروع کر دیئے ہیں اپوزیشن نے مولانا فضل الرمان نے تو واضح طور پر کہہ دیا تمام اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہیں وہ نہ صرف سبریم کورٹ سے مطالبہ کر رہی ہیں بلکہ قومی سلامتی کے اداروں سے بھی مطالبہ کر رہی ہیں کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بندوق قومی سلامتی کے اداروں کے کندے پہ رکھ کے چلا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے نیشنل سیکیورٹی کی وہاں پہ تینوں سرویسز چیف موجود تھے جن کی موجودگی میں یہ خط ان کو دکھایا گیا مبینہ خط اور توسیق کی سرویسز چیف نے کہ واقعی یہ اسی طرح ہے غداری ہوئی ہے جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اگر تو یہ بات ٹھیک ہے عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں تو آپ بیان دیں سٹیٹمنٹ دیں سامنے آ کے بتائیں کہ واقعی یہ انٹرنیشنل کانسپریسی تھی اور اپوزیشن اس میں ملوث تھی اور ہمارے خلاف پرچے کیے جائیں ہمارے خلاف مقدمات غداری کے درج کیے جائیں اور اگر ایسا نہیں ہے یہ پرائیم منسٹر ایک غلط نیریٹیو فلوٹ کر رہے ہیں تو پھر قومی سیکیورٹی کے اداروں کا فرض بنتا ہے کہ وہ سامنے آ کر صورتحال کی وضاحت کریں ابھی تک سیکیورٹی اداروں کی طرف سے کسی کسن کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی جس کی وجہ سے اپوزیشن تحفظات کا شکار ہو گئی ہے اور اب وہ بلکہ ایک اور جو یہاں پہ بیعت شروع ہو گئی ہے اپوزیشن میں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ ایک کسی اور بڑی کانسپریسی کی طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے اور ملک کے پارلیمانی جمہوری نظام کے خلاف یہ اقلامات کیے جا رہے ہیں اور ملک میں صدارتی نظام لانے کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ ساری چیزیں کلیر تب ہوں گی جب یا تو سپریم کورٹ کا کوئی واضح ورڈک سامنے آ جائے کوئی فیصلہ آ جائے اور اس کے بعد صورتحال دیکھیں کہ کہاں پہ کھڑی ہوتی ہے اگر تو سپریم کورٹ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو خلافہ آئین قرار دیتے ہوئے تین اپریل کی صورتحال پہ لے جاتی ہے قومی اسمبلی کو اور وہاں پہ ووٹنگ ہوتی ہے تو پھر تو یہ پراسس آگے بڑھے گا لیکن اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے جس میں یہ اس کے بعد کے جو اقلامات ہیں ان کو بھی ویلیڈیٹی مل جاتی ہے اور کوئی اس طرح کا ہوتا ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن اس فیصلے کو تسلیم کرے گی وہ پھر سڑکوں پہ آئے گی احتجاج کرے گی اور ملک کے اندر پولیٹیکل عدم استحکام جو ہے وہ مزید بڑھے گا ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ ادریہ فیصلہ دے دوسری یہ صورت ہو سکتی ہے کہ قومی سیکیورٹی کے ادارے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے ان سے اپوزیشن کی طرف سے اس مطالبے کا جواب دیں اور وہ آکے بیان دے اگر اگر وہاں سے جواب نہیں آتا تو آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ ایک بار پھر سے بورڈ کو عزر دوالا بیانی اپنے زندہ کرے گی اور کمپین لے کر سڑکوں پر پھیرا جائے گی جی ریپیٹ کیلئے گا میں سمجھ نہیں سکا رضا صاحب میں نے کہا کہ اگر اگر جو مطالبہ کیا جا رہا ہے متحدہ اپوزیشن کی جانب سے اداروں سے کہ آپ کو واضح جواب دینا ہوگا کیونکہ آپ ہی کا نام لے کر آپ ہی کو استعمال کر کے بار بار وزیراعظم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں یا وہ بھی تسلیم کر چکے ہیں ادارے بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ سازش ہوئی ہے تو انہی کی بنا کے پر عمران خان صاحب ہمیں غدار بھی کہہ رہے ہیں تو تمام صورتحال کے پر اگر کوئی اداروں کی چانم سے واضح جواب نہیں آتا تو آپ کو لگتا ہے کہ نون لے گئے ایک بار پھر سے اپنا ووڈ کو عزر دو والا بیانیاں جو اب کہیں خاموش ہو چکا ہے یا کہیں چھپ چکا ہے وہ اس کو دوبارہ زندہ کریں گے اور سڑکوں پر لے آئیں گے میرے دوبارہ زندہ کر چکے ہیں وہ اس بات کا اعلان یہ مولانا فضل الرمان صاحب نے اور متعدہ اپوزیشن نے جو تحفظ آئین کا دن منانے کا اعلان کیا ہے یہ وہی نیریٹیو ہے کہ جمعے والے دن جب خطبات دیے جائیں گے کہ آئین کے تحفظ کے لیے اور آئین کی بالدستی کے لیے تو یہ وہی نیریٹیو ہے جو ووڈ کو عزر دو والا نیریٹیو ہے تو اب اپوزیشن سنجیدگی سے اس بات پہ سوچ رہی ہے کہ شاید ان کے ساتھ کوئی بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ہے اور ان کو دوبارہ واپس اپنے اسی سٹینڈ پہ جانا پڑے گا جس میں ووڈ کو عزر دو والا جو ہے نا وہ بیانیاں یا آئین کے تحفظ والا بیانیاں جو ہے وہ لے کر چلے گی اور اس بار اپوزیشن کو یہ بھی تقویت ملے گی کیونکہ جو واقعات ہوئے ہیں جو شواہد ہوئے ہیں جو ان دنوں میں جو سارا کچھ مناظر پاکستانی عوام نے دیکھے ہیں قومی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں یہ اپوزیشن کے نیریٹیو کو تقویت دیں گے عام آدمی بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ دھونس دانزلی سے کام لیا جا رہا ہے جب ایک واضح چیز ہے کہ چیف منسٹر وہ بنے گا جس کے بعد ایک سو چھہسی میمبران ہوں گے تو پھر جب ایک پارٹی ایک سو ننانوے میمبران شوک رہا دیتی ہے تو اس کا چیف منسٹر کیوں نہیں بن رہا عام آدمی کو اس سے غرض نہیں کہ وہ قانونی موشگافیاں کیسے نکالی جاتی ہیں اور کس طرح قانون کو موم کی ناک کی طرح اپنے حق میں استعمال کیا جا رہا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اکثریت کس کے ساتھ ہے اسی طرح قومی اسمبلی میں وہ دیکھ رہا ہے کہ اکثریت حکومت کے ساتھ نہیں ہے وہاں پہ حکومت کے بلانے کے باوجود ان کے اسی میمبران آتے ہیں اور یہاں پہ دو سو کے قریب لوگ آ جاتے ہیں تو یہ عام آدمی دو جمع دو چار کی طرح صورتحال کو کلیر دیکھ رہا ہے اور یہ ساری کی ساری صورتحال وقتی طور پر اپوزیشن کے لیے مشکلات ضرور ہیں لیکن یہ اس کی فیور میں جا رہی ہیں اور جب وہ نیریٹیو لے کر جائے گی اور قومی سلامتی کے ادارے بھی خاموش رہیں گے یا تو وہ کلیر کٹ کہہ دیں کہ واقعی یہ کانسپریسی ہوئی ہے اور اس میں اپوزیشن ملوث ہے تو اپوزیشن پھر ڈیفنسیو ہوگی اور پھر اس کو اپنے اس جو ہے سازش اس کا جواب دینا ہوگا اور حساب بھی دینا ہوگا لیکن اگر قومی سلامتی کے ادارے ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے اس کو کلیر کرتے ہیں تو پھر اپوزیشن کا اور سٹیٹس ہوگا اب یہ ڈیپینڈ تو سارا کیا کہتے ہیں کہ فیصلہ کن بات یا تو قومی سلامتی کے اداروں کے پاس ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے اچھا صاحب میں ہی بتائے گا کہ پاکستان مسلمین نون کے لیے جانگی تنی گروپ علیم خام جو گروپ ہے ان کو ایکسپٹ کرنا یا ان کو بعد میں اکومنڈیٹ کرنا اتنا ہی آسان ہوگا یا نون لیک میں بھی کئی نقی آت تقسیم دیکھتے ہیں کیونکہ آہ بات تو یہی کی گئی تھی کہ پہلے کہ جو عمراء خان صاحب کے جو فرنٹ مین ہے جنہوں نے پاکستان مسلمین نون کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے یا ان کے لوگوں کو توڑا ہے ان سے تو کسی طور پر بات نہیں ہوگی تو اب ایک دم سے بدل جانا یہ بڑی آسانی سے ہو گیا یا ابھی بھی دو آرہ موجود ہیں کہ ان کو اپنے ساتھ نہ ملائیں کل کوئی یہ دوبارہ ہواوں کا رخ بدلے گا اور یہ پھر کہیں اور اڑ کے چلے جائیں گے یہ جو خاص طور پر رضا صاحب علیم خان صاحب ہے علیم خان صاحب لاہور میں بزنس کرتے ہیں یہاں پہ سیاست کرتے ہیں ان کی دوستیاں ہیں تعلق واسطے ہیں مسلمین نون کے ساتھ اور بلکہ یہ تو بزنس پارٹن ہے خاجہ سعید رفیق صاحب کے اب دیکھیں کہ جتنا بھی یہ سارا ٹرنیور گزرا اس میں ان کا بزنس تک اکٹھا ہے خاجہ سعید رفیق کا اور علیم خان صاحب کا تو رانہ سناولہ کے ساتھ ان کے بڑی اچھی انڈرسٹیننگ ہے بلکہ میری اطلاع تو یہ بھی ہیں کہ رانہ سناولہ جب پیشی پہ جاتے تھے عدالت میں تو اکثر علیم خان کی گاڑی استعمال کرتے تھے وہ تو یہ اس طرح کی ریلیشننگ آلریڈی موجود ہے ان کے اندر تو ان کو عبدار پہنے میں یا ان کو ملنے میں مسلم لیگ نون کے ساتھ کو خاص پرابلم نہیں ہے چودری پرویز علائی کی طرف ان کو ملنے میں پرابلم ہے کیونکہ وہ عبران خان کے ساتھ ایک ان کا شروع سے ہی جب سے وہ اقتدار میں آئے اس وقت سے ہی ان کے اختلافات شروع ہو گئے اور اختلافات اس قدر ہوئے کہ علیم خان کو جیل بجوار دیا اپنی حکومت میں تو اب وہ ان کا ستری علائنس ہی نون لیگ کے ساتھ بنتا ہے اور ان کا وہاں پہ سپیس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے یہ ساری باتے تیہ ہو چکی ہیں اسی طرح جہاں گی ترین صاحب کا ان کا بھی پولیٹیکل سپیس کا ایشو نہیں ہے یہ سارے معاملات تیٹل ہو چکے ہیں جہاں گی ترین کا جو بڑا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے جن ایم پی ایز نے اور ایم میں نے ان کا برے وقت میں ساتھ دیا ہے وہ حکومت میں ہوتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ان کا آئندہ الیکشن کے لیے ان کو کوئی پرابلم نہ ہو ان کی سیٹ ایڈیسٹمنٹ ہو جائے مسلم لیگ نون کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ تو یہ سارے معاملات جو تحریکیات میں ماز پر دو تین ماہ سے کام ہو رہا تھا یہ یہی ساری چیزیں سیٹل ہو رہی تھی اور جب یہ سیٹل ہو گئی ساری چیزیں جو جو سیٹوں پہ علیم خان کے یا جہاں کی ترین کے لوگوں کو الیکشن میں کھڑا ہونا تھا ان کے مردے مقابل نون لیگ میں وزرا ہونا ہے یا ان کی حمایت کرنی ہے یہ سارے معاملات تیپ آگئے اس لیے اب کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ پولیٹیکل ابزربیشن نہ ہو اور وہ کوئی ایسا کنفرکٹ پیدا نہیں ہوگا یہ ساری باتیں انڈرسٹیننگ کے ساتھ تیپ آگئے ہیں تو اس تمام صورتحال کے اوپر عمراء خان صرف تو بڑا ایک سٹرونگ بیانیاں بنا کر عوام کے اندر جا سکتے ہیں وہ کہیں کہ دیکھیں ان کے کاروبار بھی ایک ہے ان کے مفادات بھی ایک ہے میرے دور میں یہ میرے ہی قریب تھے لیکن انہوں نے چینی کے سکنڈل کے چینی سکنڈل میں یہ ملویس ہوئے تو میں نے ان کی خلابی رپورٹ جاری کی مگر آپ دیکھیں چونکہ ان کے مفادات ایک ہیں تو یہ تمام مافیا مل چکا ہے اور ایک جماعت کے اندر آ چکا ہے میرے ساتھ تھے میں نے تو اپنا بھی نہیں دیکھا پرائے بھی نہیں دیکھا سب ہی کی خلاب کاروائیاں بھی کی ہیں تو یہ تو بڑا سٹرونگ نیریٹیو بنائیں گے عمران خان صاحب یہ بنا چکے ہیں وہ اس سے پہلے یہ تین سال سے یہی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے یہی کہا کہ میں نے اپنوں کو بھی نہیں بخشا اور کسی کو بھی نہیں بخشا لیکن یہ وہ یک طرفہ بیانیاں چلاتے رہے ہیں آگے سے چونکہ یہ لوگ ماحول کو دیکھ رہے تھے حکومت کی اس طرح مخالفت مول نہیں لینا چاہ رہے تھے کیونکہ پتہ تھا علیم خان نے بھی جیل بھکتی ہوئی تھی اور لوگوں نے بھی جیل بھکتی ہوئی تھی جہاں گی ترین کے خود ان کی فیملی پہ مقدمات قائم ہو گئے تھے تو وہ بولے نہیں تھے اب عمران خان صاحب کی وہ پوزیشن نہیں رہی جو تین سال تک تھی اب ان پہ بھی اقتدار کی گرفت بیک ہوئی ہے ان ان کے ہاتھوں سے اقتدار نکلا ہے اب تو وہ پتہ نہیں کیر ٹیکر ہیں یا بوری ہیں اس طرح کے پرائم منسٹر ہیں عملی طور پر تو چونکہ اسمبلی اور کیبنٹ ہے نہیں اس وقت تو اب آگے کی طرف ہی جانا ہے انہوں نے یا اقتدار فیصلے کے نتیجے میں انہیں چھوڑنا پڑے گا یا پھر آگے کیا فیصلہ آتا ہے کوئی ٹیکر آئے گا کیا ہوگا بارال جو بھی صورتحال ڈیویلپ ہوگی وہ عمران خان صاحب کی وہ پوزیشن نہیں ہوگی جو تین سال پہلے رہی ہے اب وہ لوگ بھی بولیں گے جن کے خلاف کا جا رہا تھا کہ یہ اس طرح کے یہ غدار ہیں یہ چور ہیں ان کے وہ بھی پھر بتائیں گے جس طرح علیم خان صاحب بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹھائی ٹھائی تین تین کروڑ روپے ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے لیے جا رہے تھے اور میں خود پرائم منسٹر کو بتا رہا تھا قسمیں اٹھا کے بتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط تابت ہو تو میں خود کو گولی مار لوں گا تو جب آپ کو کانٹر نیرٹیف فیس کرنا پڑے گا پھر پدا چلے گا کہ کس کا بیانیاں کتنا زیادہ مضبوط ہیں اور عوام کس کے بیانیاں کو ایک سپٹ کرتے ہیں یہ اتنا ایزی نہیں ہوگا اقتدار میں رہ کے حکومتی مشینری آپ کے ساتھ ہوتی ہے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے مفادات ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں اس وقت آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی جب آپ اقتدار میں نہیں ہوتے عمران خان صاحب کو یہ وہم ہے کہ وہ اسی طرح بڑے بڑے جلسے کر رہے گے جس طرح وہ بطور پرائیم منسٹر کرتے رہے ہیں یا اس سے پہلے جب وہ اپوزیشن میں تھے اس وقت کرتے رہے ہیں لیکن انہیں یہ یاد نہیں کہ اس وقت ان کو چیزیں پیار کر کے ملتی تھی اس وقت ان کے لیے ایٹی ایمز کام کر رہی تھی جہاں گیر ترین کی شکل میں حلیم خان کی شکل میں ادارے ان کے ساتھ کام کر رہے تھے پوری پولٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی اور ان کو چیزیں مینج کر کے تیار کر کے سٹیج سجا کے ان کو دیا جا رہا تھا اب جب وہ آئیں گے اقتدار سے ہٹ کے آئیں گے ان کے ساتھ نہ علیم خان ہوں گے نہ ان کے ساتھ جانگیر ترین ہوں گے نہ اداروں کی ان کو اس طرح کی سپورٹ ہوگی جس طرح کی پہلے تھی اب اپنے زورے بازو پہ کرنا ہوگا جو بھی کرنا ہوگا اور پارٹی بھی پارٹی کا بھی ایک میجر پورشن ان کے ساتھ نہیں ہوگا تو مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس اس مقام پر کھڑے ہوں گے جس مقام پر وہ اپنی سیاسی جیتو جہود کے آغاز میں کھڑے ہوئے تھے منارے پاکستان والے جلسے سے پہلے جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اس مقام پہ کھڑے ہوں گے پھر آپ کو ہٹے دال کا بھاؤ پر چلے گا کہ کیا ہے وہ تو یہ بات کر رہے ہیں وہ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ان تمام سیٹیشن کے اندر ہم نے سیکھا ہے ہم سے ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ جو آرکین ہمارے ساتھ پہلے دن سے ہمارے ساتھ تھے ہم ان کو فرنڈ کے اوپر نہیں لے کر آئے ہیں اب پاکستان تحریک انصاب کا ٹکٹ انہی لوگوں کو ملے گا جیسے کہ انہوں نے گورنر پنجاب بھی حال ہی میں لگایا عمر صاحب فراز شیما صاحب کو تو وہ بھی ایک بانیانے پاکستان اندرک انصاب میں سمجھے جاتے ہیں تو فیصل جاوید بھی کہتے ہیں اب ٹکٹ انہی لوگوں کو ملے گا یہ ہم اب سمجھ چکے جب موت آتی ہے تو پھر تو زہمت ہر کوئی قبول کرتا ہے پھر تو بیماری قبول کی جاتی ہے سوال یہ ہے کہ کل آپ کہہ رہے تھے کہ یہ الیکٹیبلز کو ساتھ ملائے بغیر حکومت میں فرشتے کہاں سے لے کے آؤں یہ آپ کی سٹیٹمنٹ تھی کہ میں یہ فرشتے تو نہیں ملیں گے یہاں پہ ایسے لوگ ہی ملیں گے اور میں نے حکومت بنانی ہے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں ان کو ٹکٹ نہیں دوں گا اور پارٹی کے پرانے لوگوں کو جب آپ دکھ درد میں ہیں تو پھر تو پرانے لوگ ہی آپ کو یاد آنے ہیں یہ تو ایک فطری عمر ہے لیکن کیا آپ کی اس بات کو اسی سپیرٹ کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ اور قبول کر لیا جائے گا کیا لوگ یہ سمجھیں گے کہ جب آپ کو اقتدار ملتا ہے تو آپ گرگٹ کی طرح آنکھیں بدل لیتے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو جلو میں ڈالتے ہیں اور ان لوگوں کو سامنے لے کے آتے ہیں جن کا پارٹی کے ساتھ دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا آپ اپنے جو الیکشن جیت کر لوگ آتے ہیں جو محنت کر کے آتے ہیں جنہوں نے سالہ سال جدو جود کی آتی ہے ان کو آپ بیک بینچز پر بٹھاتے ہیں اور امریکہ سے آپ شہباز گل کو اٹھا کے جس کی نہ کوئی کانسیچنسی ہے نہ کوئی حلقہ انتخاب ہے اس کو آپ اپنے اڈوائزر لگا دیتے ہیں آپ شہزاد اکبر کو امپورٹ کر لیتے ہیں آپ ذلفی بھاری کو امپورٹ کر لیتے ہیں آپ اپنے کس کس کو لے آتے ہیں اس وقت وہ لوگ یاد نہیں آتے جنہوں نے پارٹی کی بنیاد میں آپ کا ساتھ دیا خون پسینہ شامل کیا جدو جود کی سڑکوں پر دھرنے دیئے آپ کے لیے پیسہ انویسٹ کیا آپ کے لیے اپنا تن مند دھن قربان کیا اب وہ لوگ اتنی آسانی سے یہ بات مان لیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ پرائی منسٹر نے کہا دیا ہے کہ یہ غلطی ہوگی آپ آئندہ نہیں کریں گے تو غلطی ہوتی ہے سیاست میں جب تو اس کا پھر آپ کو خمیازہ بکتنا پڑتا ہے وہ غلطی ایسے فارگیونی ہو جاتی ہاں آپ اگر خمیازہ بکتیں گے تو پھر ٹھیک ہے پھر آپ خمیازہ بکتنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام آپ کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں وفاق کی جو گہمہ گہمی ہے افرا تفریح ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ وفاق میں جو صورتحال ہے تمام طرح جو معاملہ ہے عدالت عظمہ میں ہے اس تمام صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ کا تجزیہ کیا ہے اس تمام سوڈیشن میں میرا خیال ہے کہ یہ خدشات بڑھتے جا رہے ہیں عام آدمی کے بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کے بھی یہ جتنا ڈیلے سپریم کورٹ میں ہو گیا ہے اتنا ڈیلے ہونا نہیں چاہیے تھا اور اس میں کم از کم کوئی شارٹ اڈر ضرور آ جاتا جس میں سٹیٹس کو ہی قائم رکھا جاتا اور آگے پروسس نے بڑھتا پروسس آگے بڑھایا جا رہا ہے اور سپریم کورٹ اس کیس کو ایک برادر گین میں دیکھ رہی ہے وہ سماعت کر رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سنا جائے گا اس سے جو پولیٹیکل عظم استحقام ہے ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے عام عظمی توقع کر رہا ہے سپریم کورٹ سے کہ وہ کوئی واضح اور کلیر کا فیصلہ دے جہ سے اس غیر یقینی کا خاتمہ ہو اور خود سپریم کورٹ کو بھی اس بات کا احساس ہے میرا خیال ہے کل کی سماعت میں معزز بینچ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں ہم پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تاخیر کر رہے ہیں غیر ضروری تاخیر کر رہے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم تمام پارٹیز کو سٹیک ہولڈرز کو سنے بغیر کیسے فیصلہ کرتے ہیں تو یہ بات بھی ویلڈ ہے لیکن اگر دیر آئے درست آئے سپریم کورٹ تمام کو سن کر بھی آئین کے مطابق فیصلہ کر دے جسے آئین کی بالدت بھی قائم ہو سید ٹھیک ہے بہت شکریہ بیروچیف لاہور انیف کمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین آر کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ